اسلام علیکم ایموریون در کس چیز کا ہوتا ہے یہی کہ ہم ٹریڈ کریں گے کہیں لاس میں نہ چلی جائیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹیڈجی اور ایک ایسا انڈیکیٹر شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ اگر اس کو یوز کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور اس کو فالو کر کے ٹریڈ کر دے ہیں تو 99% چانسز ہیں کہ آپ کبھی بھی لاس نہیں کریں گے تو وہ کونسی ایسی یونیک سٹیڈجی ہے اور وہ کونسی ایسا یونیک انڈیکیٹر ہے جو آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس انڈیکیٹر کو اور اس کی ہم نے کیسے سیٹنگ کرنی ہے گائز ہم اپنی سکرین پہ آ چکے ہیں اب سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے گوگل اوپن کر لینا گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ بار میں لکھنا ہے ٹریڈنگ ویو ٹریڈنگ ویو لکھنے کے بعد آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو ان کی ویب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ہمارا آرڈی اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر سائن اپ ہوا ہوا ہے آپ نے سائن اپ کر کے لاغ ان کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر پانچ اوپشن نظر آ رہے ہیں آپ نے پروڈک کے اوپر کلک کر کے آپ نے چارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ چارٹ کے اوپر کلک کریں گے اوورال جو چارٹ ہے کسی بھی پیئر کا وہ یہاں پر شو ہونے لگ پڑے گا آپ کے پاس یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر جتنے بھی ٹریڈرز ہیں وہ آ کے یہاں پر انیلسیز کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر سارے کام کر رہے تھے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جب بھی ٹریڈ کرنی ہو اس ویب سائٹ کو اپنے استعمال لازمی کرنا ہے ہر ایک ٹریڈنگ میں آپ نے اس پلیٹ فارم کو اس ویب سائٹ کو اس ٹریڈنگ ویو کو آپ نے لازمی یوز کرنا ہے تو میں آپ کو سٹیڈی جی بتاؤں گا آپ میں سے کچھ بیگنرز ہوں گے جن کو اس کا یوز کرنا نہیں آتا لیکن میں سیمپل ورڈ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں پر سب سے اوپر جو ہے نا آپ کو یہاں پر کرنسی کے پیئرز کا آپ کو آپشن ملتا ہے یہاں پر آپ کو اوورال جتنے بھی سیمبلز ہیں وہ مل جائیں گے چاہے وہ سٹاک سے ریلیٹڈ ہیں فیوچر فاریکس کرپٹو سب سے چاہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کرپٹو میں سمجھنا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے وہ پیر سیلاک کریں گے جس کے بارے میں ہم آنیلزز کرنے والے ہیں اور جس کے اوپر ہم سیٹنگ کریں گے صرف اس پیر کے اوپر نہیں اوورال جتنے بھی سوٹوس ہو آنے إنڈیکیٹر countscz Parkeramed چیلا ہم نے یہاں پر پیر ایک سلاک کرنے والے ہم یہوالا لے لیتے ہیں کی والا ٹھیک ہے ام نے کی والی بھائیر gjortئیک کیا ہے اس کے بعد یہاں پر جو انڈیکیٹر میں use کرنے والا ہوں جو strategy use کرنے والا ہوں آپ نے کوشی کرنے والا ہوں وہ پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ پانچ منٹ کا آپ نے time اس کا use کرنا ہے ہم نے یہاں پر پانچ time کا frame use کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر indicator پیان ہے indicator پیان ہے indicator کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر indicator search کرنا ہے 4EMA یہ جو سب سے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا یاد دکھے گا 4EMA آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے اس انڈیکیٹر کو سلیک کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر سلیک کر لیا ہے میرے پاس آرڈی آ چکا ہے یہاں پر دو بار ہو جائے تو آپ نے ایک بار یہاں سے رموو کر دینا ہے یہ دیکھے گا میرے پاس یہاں پر انڈیکیٹر شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی سیٹنگ کیا کرنی ہے اب دیکھیں میں نے انڈیکیٹر سلیک کیا تو یہاں پر آپ کو چار لائنیں نظر آ رہی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس کے سٹائل پر جاؤں گا سٹائل کے اوپر کلک کروں گا یہ جو نیچے والے دو ہیں ان کو میں انٹک کر دوں گا ان دونوں کو میں نے انٹک کر لیا صرف اوپر والے دو امپورڈنٹ ہیں اور ان کا میں کلر چینج کروں گا میں جو اوپر والا بلو والا ہے اس کو میں ییلو کر دوں گا اور یہاں سے زیادہ کر دوں گا اور اس کی جو thickness ہے وہ بھی تھوڑی بڑھا دوں گا ٹھیک ہے اور جو دوسرے والا ہے یہاں والا جو یہ والا ہے اس کا بھی میں color change کروں گا اس کو میں green کر دوں گا اس کو بھی تھوڑا میں dark کروں گا اور اس کی بھی thickness بڑھا دوں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے input میں آنا ہے input میں آ کے آپ نے جو length ہے نا وہ آپ نے کر دینی ہے یہاں پر 21 اور یہاں پر جو ہے اس کی کر دینی ہے آپ نے 100 کر دینی ہے ٹھیک ہے میں نے 100 کر دی اوکے سو اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا کام ہو گیا اب یہ کام کس طرح کرے گی وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا ہے یہ تو آپ نے انڈیکیٹر سیلیک کر دیا ٹھیک ہے اب اس کی کیا سٹیٹیجی ہے کس طرح یہ یوز کرنا ہے اور یہ آپ کو کیا سگنل دیتا ہے اور آپ نے کیسے فالو کرنا ہے یہاں پر بڑا سمپل ہے آپ نے سمجھنا ہے بس ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ کو تو ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ کس طرف کس موو میں آپ ٹریڈنگ کرنے والے ہیں وہ آپ کو یہ بتا دے گا مطلب آپ نے بائی کرنا ہے سیل کرنا ہے شارڈ لفظوں میں کہوں تو آپ نے اگر فیوچر میں جانا ہے تو لانگ کرنا ہے کہ شارڈ کرنا ہے دونوں آپ کو یہاں پر بتائے گا کیا کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو میں ایک چیز مین بتاؤں گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے تھوڑا سمجھ اس کو زوم کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہوگا یہاں پر آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ جو کراس نظر آ رہا ہے ییلو اور گرین کا جو اپس میں کراس نظر آ رہا ہے جب بھی آپ کو اس طرح کا سائن ملے یہ جو آپ کو کراس مل رہا ہے بلکل اس طرح کلیر ہونا چاہیے تو یہ اس چیز کا سائن ہے کہ مارکٹ یہاں سے اپ جائے گی اگر وہ نیچے کی طرف ہے کینڈلز کی نیچے کی طرف ہے تو وہ آپ کو سائن دے گی کہ یہ مارکٹ اب اوپر کی طرف جائے گی لیکن ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ یہ بلکل کلیر ہونا چاہیے یہ کسی کے ساتھ ٹیچ نہیں ہونا چاہیے یہ جو کراس ہے آپ پس کا ٹھیک ہے یہ جہاں پر ٹیچ ہو رہا ہے ایسا کراس نہیں جو ابھی یہاں پر آپ کو میں تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو زوم اور یہ دیکھئے گا یہ تھوڑا سا ہے لیکن یہ پھر بھی چلے گا لیکن کچھ زیادہ ہوں گے جہاں پر کچھ زیادہ گند پڑا ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل واضح ہے کچھ ایسے انڈکیٹر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا کراس نہیں ٹھیک ہے یہ کراس نہیں سمجھ میں آتا اس کے اوپر ہم نے ورک نہیں کرنا ہم نے کام کرنا ہے جو بلکل کلیر نظر آئے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ والا ایک کلیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج یہ بھی بلکل کلیر ہے یہ زیادہ اس سے بنیس پر زیادہ کلیر ہے جو جتنا زیادہ کلیر ہوگا وہ اتنا ہی اچھا آپ کو سگنل دے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہمارے پاس اوکے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جب بھی ہوگا تو سمجھے یہ کیا ہے آپ کو بائے کا سگنل دے رہا ہے اب آپ نے اس کو implement کیسے کرنا ہے اب یہاں پر جو main چیزہ جو سمجھنے والی آپ نے یہ دیکھ لیا بس ایک چیزہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کراس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کینڈل ٹچ نہ ہوتی ہو اور آپ نے یہ جو آپ کو یہ کراس نظر آ رہا ہے اس کے بالکل سامنے دیکھنا ہے کہ جو یہ والی کینڈلز ہے یہ اس کے کراس کے آ رہی ہے میڈ میں اور یہ جو سات والی جو سات والی کینڈل ہے اس کے اوپر پھر آپ نے اپنا ٹریڈ کرنی ہے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آکے آپ نے دیکھیں ابھی بائے کے آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو آپ نے لونگ یعنی کہ وہی لونگ کی پوزیشن لینی ہے تو آپ نے لونگ کی پہلے پوزیشن سیٹ کرنی ہے اب آپ نے یہاں پر لونگ کی پوزیشن لینی ہے تو آپ نے یہاں پر آکے اس جو بھی میں نے آپ کو وہاں سے لونگ کی پوزیشن کا پوائنٹ پکڑا ہے آپ نے یہاں پر آکے اس کے اوپر ہم نے ٹریڈ کرنی ہے یہاں پر آکے آپ نے اس کو فٹ کر دینا ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ساتھ میں سٹاپ لاؤس لازمی لگانا ہے تیک پروفیٹ بھی کرنا ہے اور سٹاپ لاؤس بھی لگانا ہے یہ تو کلیر ہو گیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اب اس کا سٹاپ لاؤس کہاں پر بنتا ہے یہ جو ییلو آپ کو نظر آ رہی یہاں سے جو موو ہوئی اوپر یہ اس کا سٹاپ لاؤس بنتا ہے یہاں پر اب نے جو ٹریڈ لی ہے وہ کتنے ریٹ پر لی ہے ہم نے لی ہے یہاں پر یہ دیکھے گا یہ بلکل سامنے بارہ ہزار ہم نے پانسو اٹھتر پہ ہم نے یہ ٹریڈ جو ہے یہاں پر ہم نے لی ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ کیا ہے بارہ ہزار اکتالیس ہے اوکے سو یہ تو کلیر ہو گیا آپ کا یہ سٹاپ لاؤس ہے یاد دیکھے گا یہ آپ نے سٹاپ لاؤس لازمی لگانا ہے آپ اسے تھوڑا سے نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا اوپر نہیں بنتا ہے اس کا بنتا یہ ہی ہے موو ہو رہا ہوگا اس کے پاس رکھ کے آپ نے اس کو سٹاپ لاؤس لگا دینے ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بارہ ٹیک پروفٹ آپ نے کیسے کرنا ہے تو ٹیک پروفٹ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جو پریویس میں جو چار ٹیک پروفٹ آرڈی ہو چکے ہیں پریویس میں جو اس کے جہاں پر ہم نے یہ جو دیکھا نا آپ نے یہ والا سائز اس کو میں تھوڑا نیچے کروں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بارہ ہزار پانس سو ٹھتر سے جو اوپر کی طرف ہے کیونکہ ہم نے لانگی لگائی ہے تو اس کا جو پہلا ٹیک پروفٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ والا بارہ ہزار چھے سو ستاون پھر دوسرا بن رہا ہے تیسرا بن رہا ہے یہاں پر تیرہ ہزار پانس سو چون سٹھ کا اور چوتھا بن رہا ہے تقریبا تیرہ ہزار آٹھ سو کا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا چارٹ نیچے کریں گے تیرہ ہزار ساتھ سو آٹھ سو کا بن رہا ہے یعنی کہ ایک دو تین اور یہ چار یہ چار اس کے ٹیک پروفٹ ہے تو اسے حساب سے رکھ کے پھر آپ اپنے ٹیک پروفٹ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینز کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے یہ سائن دیا تو کیسے مارکٹ اوپر کی طرف گئی اور اس نے اس کو بھی کراس کیا یہاں پر دیکھے گا اس کو بھی اس نے کراس کیا ہے تیرہ ہزار ساتھ سو کو یہ کراس کر کے یہ چودہ ہزار سمتھنگ تک یہ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر تھوڑا سا باہر نکالیں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو پروفٹ کی ریشو بھی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا پروفٹ کتنا ہے اور آپ کا جو ہے لاؤس کتنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھے گا تو یہاں پر آپ پروفٹ دیکھ سکتے ہیں 9.87% آپ کا یہاں پر پروفٹ ہے اور یہاں پر ریس کتنا ہے صرف 4.27 یعنی کہ آپ پھر بھی جو ہیں تقریباً 5.5% جو ہیں آپ پروفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس طرح ٹریڈ کرتے ہیں یہ میں آپ کو ایک سٹیٹیجی بتا رہا ہوں آپ نے جب بھی کسی بھی انڈیکیٹر کو یوز کرنا ہے تو آپ نے اس چارڈ کا آپ نے لازی اسمال کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے ریسک ریوارڈ بتاتا ہے 良ی پروفٹ ریوارڈ سب کچھ یہاں پر بتا رہا ہوتا ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا کہ آپ نے کسی لگانا ہے یہاں پر ٹریڈ اور اسی طرح آپ نے صرف یہ ہی نہیں آپ کہیں پر بھی اس کو دیکھ لیں آپ جہاں پر بھی دیکھے گا کراس جہاں پر بھی آیا یہ دیکھے گا یہاں پر بھی اس نے کراس کا دیا ہے تو یہ مارکٹ اوپر کی طرف گئی یہاں پر بھی کراس آیا تو یہ مارکٹ اوپر کی طرف گیا ہے اور اس نے یہاں پر بھی میں بتاؤں گا یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بائے کا ہے لانگ کا ہے ٹھیک ہے اور جو شارڈ کا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ سارے انڈکیٹرز کو ایسے چیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں شارڈ کی اب شارڈ میں آپ کیسے دیکھیں گے اب شارڈ والا بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا اب یہاں پر ایک چیز تو آپ نے دیکھ لی کہ ییلو لائن اوپر ہو نیچے گرین نیچے ہوگی ٹھیک یہ یلو اوپر ہوگی گرین نیچے ہوگی لیکن جو ہو گئی شارڈ والی اس میں تھوڑا الٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا اس میں گرین اوپر ہوگی اور یلو نیچے ہوگی اس کا کراس یہ بنتا ہے گرین اوپر اور یلو نیچے ہوگی اب یہاں پر دیکھیں اس نے آرڈی یہاں پر ایک سائن دیا ہوا ہے شارڈ کا تو سیم لائک اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آکے آپ نے شارڈ کی پوزیشن سیلیک کر کر کے آپ نے hierاں پر کینڈل اس کے ساتھ تیچ تو نہیں ہوری نہیں ہوری اور اس کی یہ کینڈل بنتی ہے ہماری جو انٹری بنتی ہے وہ بنتی ہے اس کے ساتھ والی سے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ نے بائے کرنا آپ نے لیف سائیڈ سے آپ نے وہ کینڈل دیکھنی ہے اور جب آپ نے شارٹ میں جانا تو آپ نے رائٹ سائیڈ والی کینڈل دیکھنی ہے یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہ والی کینڈل کے اوپر ہم لگائیں گے اپنا stop loss وغیرہ سارا take profit جو بھی ہم نے کرنا ہے یہاں پر آکے ہم اپنی پہلے position set کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آکے ہم نے اس کے اوپر click کیا تو یہاں سے ہم entry لینے والے ہیں یہ ہماری entry بن گئی ٹھیک ہے ہمارا جو stop loss بنتا ہے وہ بنتا ہے یہاں پر کر کے یہ والی candle کا ٹھیک ہے بلکل minimum ہمارا بن رہا ہے ٹھیک ہے stop loss ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے یہ جو take profit ہے shot کا وہ بھی same like اسی طرح ہی دیکھنا آپ نے اس کا previous والا دیکھنا اب یہاں پر آپ کی entry ہوئی ہے یہ والی تیرہ ہزار پانسو باتالیس میں ٹھیک ہے اب اس کا جو second بنتا ہے جو take profit sorry first بنتا ہے take profit وہ تیرہ ہزار تین سو اٹھاسی یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر بنتا ہے تیرہ ہزار پھر اس کے بعد یہاں پر بنتا ہے بارہ ہزار نو سو پھر اس کے بعد یہاں پر بنتا ہے بارہ ہزار سات سو یعنی کہ یہ چار take profit آپ نے ہمیشہ یاد دیکھیں کہ چار تین یا چار آپ نے لازمی count کرنے ہے ٹھیک ہے اسی ساب سے پھر آپ نے آگے take profit کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں گے میں بھی اس کا take profit set کروں گا ٹھیک ہے یہاں تک آجیں پھر اس کو تھوڑا سا اور باہر نکالیں یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا risk reward کتنا ہے 1.27% اور profit کتنا ہے 5.78% تو آپ اس طرح اس indicator کی مدد سے آپ اچھی خاصی trade کر سکتے ہیں اور اچھا خاصہ profit book کر سکتے ہیں سو آپ نے بس اس indicator کو use کرنا ہے پانچ منٹ کے frame میں یہ بہت اچھا work کرتا ہے صرف اسی پہ نہیں آپ دیکھیں گے آپ کسی بھی pair کو لے لیں آپ میں یہاں پر لے لیتا ہوں ایتھیریم کو لے لیتا ہوں ایتھیریم کو بھی آپ چیک کر لیں آپ کسی کبھی pair آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ صرف کچھ ایسے ہوں گے specific pairs ہوں گے جس کے اوپر یہ implement ہوتا ہے نہیں آپ ہر ایک کے اوپر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سامنے واضح یہاں پر آپ کو نظر آ گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ cross بالکل یہ cross دیکھیں کہ لیکن تھوڑا candle touch ہو رہی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سے اس کو میں refresh کر لیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ نے ہر ایک چارٹ کو دیکھ لینا میں تھوڑا اس کو اور مزید refresh کروں گا تاکہ یہ جو چارٹ ہمارے پاس بلکل واضح ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ ہر ایک پیئر میں ٹھیک ہے ہر ایک پیئر میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ اچھے طریقے سے ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے گا یہ اس نے دیا ہوئے یہاں پر یہ buy کا دیا پھر اس کے بعد اس نے آگے سے shot کا بھی دے دیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کسی اور کو بھی لے لیں جیسے کہ میں یہاں پر لے لیتا ہوں کوئی ایک اور پیئر آپ mind میں آئے کوئی بھی آئے آپ کر سکتے ہیں میں جیسے یہاں پر matik کا کر لے تو matik کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو refresh کریں گے پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ واضح دیکھیں یہاں پر بھی cross بنا ہوا ہے تو اس نے پہلے سے یہاں پر ایک یہاں پر sign دے دیا کہ یہ shot کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پر دیکھئے گا یہ دیکھیں long کا دیا ہوا ہے اس نے یہ اسی طرح اس نے یہ shot کا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سکیلپنگ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے زیادہ جو آپ کو بینیفٹ ہے اس کا سکیلپنگ میں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا آپ اس سے ضرور بینیفٹ اٹھائیں گے اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو باقی انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہوا تو بتائیے گا سو گائز امید ہے کہ آج کیسے ویڈیو سے آپ کو کافی کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا جسٹ آپ نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی مرزی کا ریزلٹ بھی ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ کو جیسی بھی ویڈیو چاہیے ہو میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کے لئے ویسی ویڈیو لے کر آئیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعوم میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ